رکاوٹیں رحمتیں چھوڑیے مفتی صاحب ڈاکٹر افت نے کہا آپ کیا خام خار کا جھگڑا لے بیٹھے پھر وہ قدرت سے مخاطب ہوئی سمجھ میں نہیں آتا وہ بولی جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں ہائل ہوتی جا رہی ہیں چلیے اٹھئے حرم شریف چل کر تب آپیں ودا کیجئے مفتی صاحب کی باتیں نہ سوئیے مفتی صاحب خود آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں قدرت اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر بولے ہاں جب یہ مجھے عزیز ہیں قدرت اور ڈاکٹر افت کے جانے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا یہ قدرت کیسا آدمی ہے جو رکاوٹوں کو عزیز رکھتا ہے جو ریزسٹنس کو اہمیت دیتا ہے جو ان کی پروش نہیں کرتا الٹا انہیں عزیز رکھتا ہے کیا رکاوٹیں در پردہ رحمتیں ہوتی ہیں کیا رکاوٹیں واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے حرکت مصبت ہے اور رخ درست ہے کیا رخ بھی اللہ کی دین ہے نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا اگر رخ بھی اسی کی دین ہے تو پھر ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اگر اسلامباد کی ایک ویران سرک پر بیٹھا ہوا ایک بابا چشم زدن میں میری مرضی کے خلاف انجانے میں میرا رخ اس حد تک موڑ سکتا ہے اس روز مکہ موزمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی میرے خیالات اور جذبات اللہ کے لئے وقف ہو چکے تھے ہر جگہ ہر مقام پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا ادا ہونے والے ظاہرین کے چہنوں پر ان کی نگاہوں میں ان کے دکھ میں ان کے بند بند میں مجھے مجھے